میں شروع کرتا ہوں اس پر وردگار کے نام سے جو ہم سب کے دلوں کے بھید خوب جانتا ہے جناب سپیکر یہ میرے پاس جو اس وقت ڈیٹا ہے جی آگے یہ ہمارا سلوگن ہے پڑھے گا سن تو بڑھے گا سن یہ سب کا ہونا چاہیے پڑھن دی سن تو بدھن دی سن سر یہ جو ٹیبل ہے اس وقت تھوڑی اس پہ آپ نظر رکھیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس نمبر آف اسکولز جو ہے وہ سامنے دکھایا گیا ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس جو پرائمری اسکولز کا جو نمبر ہے وہ بوائز تین ہزار چھ سو چھتیس گرلز کا تین ہزار پانچ سو چھپن اور میکسٹ اسکولز جو ہے وہ سب سے بڑا نمبر ہے وہ اٹھائیس ہزار چھ سو اکانوے ہمارے پاس میکسٹ اسکولز ہے اور یہ ایک خوشائن سی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کو انکریش کرنے کی بات ہے کہ سندھ میں جو کو ایڈیوکیشن اور میکسٹ اسکولز جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا نمبر ہے کہ ہم نے سیگرگیٹ نہیں کیا کہ گرلز اور بوائز کو الگ یہ خوشائن سی بات ہے جو پرائمری کا ٹوٹل نمبر بنتا ہے وہ ہے پینتیس ہزار آٹھ سو چھپن یہ میڈل اسکول آٹھ رہ سی میڈل اسکولز جو ہے دو سو بارہ یہ پورا نمبر دیا ہوا ہے کیٹیگری بائز اگر آپ نوٹ کر لیں تو میرے خواہل میں سب کو نظر آ رہا ہوگا تو گرنٹ ٹوٹل ہمارے پاس بنتا ہے چالیس ہزار دو سو تریپن اسکول جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے پہلے نمبر بڑا زیادہ تھا پھر میں آگے سلائٹ پہ دکھاتا ہوں جو نان وائبل اسکولز تھے ایسے اسکول بھی تھے جو کوئی تین دہائیوں سے پیپرس میں چلتے آ رہے تھے وہ اسکول زمین پہ وجود نہیں رکھتے تھے ان اسکول کو نکال کے فلٹر کر کے مرجر کرنے کے بعد چالیس ہزار دو سو تریپن اسکول کا ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آتا ہے نیکس لائٹ یہ ڈیویجن وائز انولمنٹ کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس جو ہیدراباد میں انولمنٹ سب سے زیادہ ہے ہیدراباد ڈیویجن میں ازلا بھی بہت زیادہ ہے اس میں نو ازلا ہے تو اس میں جو ہے ایک لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو گیرہ لاکھ اٹھالیس ہزار چھے سو تریپن جو ہے وہ ٹوٹل بائیس دیسمبر بائیس تک کی جو انولمنٹ ہے وہ یہ آئی ہے اور لاسٹ یر جو انولمنٹ تھی اکیس بائیس میں وہ اس سے یہ بڑھ کے ایک لاکھ چودہ ہزار تک گیرہ لاکھ اٹھالیس ہزار تک پہنچی ہے اور جو ٹوٹل انولمنٹ ہے وہ چھالیس ہزار اچھالیس لاکھ ایک ہزار اٹھتر انولمنٹ ہے جو پریویس ائر سے اس میں اضافہ ہوا ہے دو لاکھ کی انولمنٹ کا جو چوالیس لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو ایک تھی اس سے یہ انکریز ہوکے دو لاکھ کی انولمنٹ کے ساتھ یہ دسمبر میں یہ آیا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے جناب اسپیکر وہ جو نئے اساتحہ آئے ہیں اسکولز ری اوپن ہوئے ہیں اس کا یہ امپیکٹ ہے کہ بڑھنے کا کیونکہ ہمارے پاس تیچرز کی جو شارٹیج تھی اس وجہ سے انولمنٹ ساڑھے چھ ہزار کے قریب اسکولز کلوس تھے تو نئے اساتحہ آنے کے بعد وہاں پہ اسکولز جو اوپن ہوئے تو اس میں پہلا امپیکٹ آیا ہے مزید بڑھے گی انولمنٹ مگر جو دو لاکھ کا جو انکریز آیا ہے اس کا مین جو ریزن وہ نیو امپلائیمنٹ ہے ٹیچرز کی نیکسٹ یہ میجر اچیومنٹس ہیں اور میں جناب اسپیکر یہ بات آپ کے سامنے بڑھے فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ کی سب سے بڑی جو ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے وہ یہ لاسٹ یئر ہوئی ہے ہم نے کی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی ہے جو سات ہزار ویکنسیز سکسٹی تھاؤزن ویکنسیز کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈپارٹمنٹ میں ون گو میں اتنی بڑی ریکروٹمنٹ نہیں کی ہے اور سات ہزار اساتحہ پیورلی میرٹ پہ تھرڈ پارٹی کے ثرو آئی بی اے سکھر نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا اور یہ ہمارے سسٹم میں آئے ہیں اب تک جو ہے اس میں سات ہزار جو ویکنسیز ہیں اس میں ہم کوئی ففٹی تھری تھاؤزن ان تھرڈی کے پوسٹنگ آرڈر اور آفر آرڈرز ایشو کر چکے ہیں پانچ ہزار ابھی مزید ہونے ہیں اور یہ نمبر سات ہزار تک جائے گا باقی دو ڈھائی ہزار وہ ویکنسیز ہیں جو اٹھارہ تحصیل میں اٹھارہ تحصیل ایسے ہیں جہاں پہ سیٹیں ہماری کچھ بچی ہیں اور وہاں پہ کوالی فائر کینڈیٹس نہیں ہیں تو وہ ان کی ہم ابھی ٹیسٹ کروا رہے ہیں اگین ان کو ایک مہینے کی ان کو ٹریننگ دی گئی ہے ایک مہینے کے ٹریننگ کے بعد ہم پھر سے ان کی ٹیسٹ جو ہے آئی بی اے کنڈکٹ کرے گی اور اس کے بعد یہ ہم نمبر فل کر کے انشاءاللہ سارے اسکولز جو ایسن میں بہت جلد اوپن ہو جائے گے اور ایک بھی کلوز سکول آپ کو پرومنس میں نہیں ملے گا تو اس میں یہ ڈیٹا یہ ہے کہ اس میں ترہ پنہ ہزار میں سے چوتیس ہزار سات سو باسٹھ میل ٹیچرز ہیں پندرہ ہزار ایک سو سنتالیس فی میل ٹیچرز ہیں اور میناٹی کوٹا میں سترہ سو پیسٹھ آئے ہیں اور ڈیسیبل کوٹا میں تیرہ سو چھپن آئے ہیں مگر گیانچن نسانی صاحب اس میں خوشائن سی بات یہ ہے میناٹی کے منسٹر ہے یہ جو جنرل جو نمبر ہے فی میل کا اور میل میں اس میں بھی بہت بڑا تعداد جو ہے پہلی دفعہ میناٹی اور میناٹی میں بھی ان ڈرائیوی ڈین اور شیڈول کاسٹ لوگوں کے ٹیچرز کا آیا ہے جو دہتر پاکر سے عمر کوٹ اور ڈیفرنٹ ازلاب ہیں جو غریب لوگ جو آباد ہیں ان کا نمبر اس پہ شامل ہے ان نے کوالیفائی کیا ہے کیونکہ وہ پڑھتے ہیں تو یہ جو ان کی اور دوسری بات میں آپ کو یاد جناب اس پر کے باتا چلو کہ نہ فقط یہ جو ٹیچرز ہم نے ریکروٹ کیے دیفنیٹلی ہمارے پاس ٹیچرز لائسنسنگ اس سے پہلے موجود نہیں ہے اور ٹیچرز ٹریننگ کا پری سروس ٹریننگ کا کوئی ایڈوکیشن کا اتنا بڑا کوئی کونسپ نہیں رہا تو ہم نے یہ جتنے بھی ٹیچرز آئے ہیں ساٹھ ہزار ٹیچرز ان کو ہم پہلی مرتبہ ان کو انڈکشن ٹریننگ بھی ہم کروا رہے ہیں پینتیس دن کی پینتیس دن کی ایک بیچ ہے جس پہ چھے پانچ سے چھے ہزار جو ہے وہ اساتھ زہ اس پہ شامل ہے اور اس کو ہم نے نام دیا ہے انیشل پروفیشنل ڈیولپمنٹ تاکہ وہ پیڈاگوجیکلی ساؤنڈ ہو ٹیچنگ میتلوجی کو سیکھیں اسکول میں جائے تو ان کو پڑھانے کا طریقے کار بھی آئے تو اور آگے بھی ان کی ٹریننگ سی پی ڈی موڈل پہ چلتی رہے گی آہ کانٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے بنیاد پہ مگر ابھی بھی اس کی ٹریننگ جاری ہے اور میں نے کل فضل صاحب کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے ٹریننگ سینٹرز پہ وزٹ کر کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ٹریننگ کا جو عمل جاری ہے جو ہماری خامیہ ہیں اس کی بھی نشان دی کریں آپ یہ سر وائیبلٹی اسیسمنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو وائیبل اسکولز تھے وہ بند تھے کتنے کیا نمبر تھا اس کا نمبر تھا 6467 یا 6467 یہ نمبر تھا وائیبل کلوز اسکولز کا جو ابھی جو ٹیچرز آئے ہیں اس کے آنے کے بعد ہم 4416 اسکول اوپن کر چکے ہیں باقی دو ہزار اسکول مزید تیچرز کے آنے کے بعد بھی وہ کھل جائیں گے جن کے ابھی پوسٹنگ آرڈس ایشو ہو رہے ہیں اس میں پلیسمنٹ کے ایشوز ہیں میں فیلڈ آفیسرز جو نیچے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کافی ان نے پلیسمنٹ کے حوالے سے ایشوز کیریٹ کیے ہیں کہ وہ ایس ٹی آر کو فالو نہیں کر رہے تھے مگر ہم پرسنلی میں پرسنلی اس کو بیٹھ کے ریو کر کے اینشور کروں گا اور ایک دن میں آپ کے سامنے اس آج کے ایڈجنڈل موشن کی کنکلوجن کے بعد جب بھی پھر ایڈوکیشن کا ٹرن آئے گا تو انشاءاللہ مجھے آئے ہم ہوففل کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پروونس میں وائبل کوئی بھی اسکول کلوز نہیں ہے جو وائبل اسکول ہے وہ اوپن ہے تیچرز موجود ہیں پھر آگے کے مرائل جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو اس میں باقی جو اسکول رہتے نان وائبل جو ڈیلیٹیڈ اسکول ہم نے ابھی تک کیے باقی ہم نے اشتہار دیا ایک دفعہ نہیں جناب اسپیکر ہم نے کوئی ہر اخبار میں دیا ہم نے سوشل میڈیا پہ رکھا ہم نے دس مرتبہ اس کو ایڈوٹائز کیا ہے لوگوں کو پھر بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایشو ہے کہ یہ اسکول نہیں وائبل ہے کہ وہ آئے وہ پروف کرے کہ یہ کسی وڑے رکھا کس زمیدار کی یہ اتاق نہیں ہے یہ اسکول ہے وہ ثابت کریں ہم اسکول اوپن کر دیں گے ہم نے پھر بھی سوسائیٹی کو یہ موقع دیا ہم نے کوئیٹ میں بھی یہ ثابت کروایا کوئٹ نے بھی اس کو ریچیک کروایا کہ یہ اسکولز جو تین ازار چار سو بیالیس یہ نان وائبل اسکولز تھے جو دہائیوں سے یہ ہمارے گلے کا توق بنی ہوئی تھی اسکولز جن کو ہم نے نکال کے الگ کیا ہے باقی سولہ سو ہے جس کی ویریفیکیشن چل رہی ہے نیکسٹ یہ کچھ ہم نے ابھی جو اچیوپنٹس ہیں میجر اچیوپنٹس اس میں فرنیچر کی بارہ سال کے بعد پرکیورمنٹ ہوئی ہے بارہ سال کے بعد فرنیچر پرکیور ہوا ہے پہلی جو اس کی بیچ تھی وہ سعید غنی صاحب کے وقت میں ہوئی سعید غنی صاحب کے نہیں جو ریالیٹی ہے میں بتا جاؤں گا پھر آپ جس کو بھی کریں آپ کی مرضی ہے اور یہ جو ایک ٹرنچ پہلے نکلی تھی آدھی اور بعد میں ڈیویجن لیول پہ ہم نے ڈیوالف کر کے ڈائریکٹرز کے پاس وہ سارے فرنس بھیج دیئے کہ آپ لوکل ہی اپنا نیڈ اسیس کر کے فرنیچر پرکیور کریں اور تین لاکھ تین ہزار آٹھ سو انتر ڈیسٹ جو رہے ہیں وہ اس وقت پرکیور ہو چکی ہے اور ڈسٹیبیوشن کا ساتھ ایڈوکیشن مینجمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ میں ہم نے کچھ اسکولز بنائے جو یو ایس آئی ڈی کے تعاون سے تھے ایکیاسی اسکول فنکشنل ہو کے وہ ہم ای 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 موز کو دے چکے ہیں دوسرا ہمارا پیپلز اسکولز پرگرام ہے جس میں انگریش میڈیم اور کمپریہنسیو اسکولز ہیں جس میں جو چوتیس کمپلیٹ ہو کے وہ ایڈوکیشن مینجمنٹ آرگنائزیشن کو حوالے ہو چکی ہیں ان کو کیونکہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ ہم اقلے کل نہیں ہیں ہم سوسائیٹی کی آرگنائزیشن کو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کو انوال کر کے ان کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور یہ چونتیس اسکول دے چکے ہیں چھے جو ہیں وہ کمپلیشن کے مرائل میں ہیں اپگریڈیشن جو ہے پزرہ سو چھے اسکولز کی ہو چکی ہے پہلی مرتبہ پرائیوٹ اسکولز انسٹیشن کی سینسس ہو رہی ہے اس سے پہلے سینسس نہیں ہوئی دوہزار ایک میں آرڈیڈنس آیا تھا پرائیوٹ انسٹیشن آرڈیڈنس دوہزار پانچ میں امنڈ ہوا دوہزار بارہ میں ایکٹ پاس ہوا اور سینسس نہیں تھا کہ ہمارے پاس ایکزیکٹلی پتا چلے کہ ریجسٹر اور پرائیوٹ اسکولز یا کالیجز کتنی ہیں اس کے سینسس کا عمل جاری ہے بہت جل جو ہے اس کی ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بارہ سو انٹرن سبجیکٹ اسپیشلیسٹ جو ہے وہ ریکروٹ ابھی ہو چکے ہیں اسکول سائٹ پہ جو ہمارے پاس کیونکہ بری شاٹیج تھی سبجیکٹ اسپیشلیسٹ کی آئر سیکنڈری میں پبلیسرز کمیشن دو تین سال سے ان کے پاس پڑی ہوئی ہے مگر کبھی ان کے بین تھا پبلیسرز کمیشن ایک سال کے لیے بند تھی ان کے اپنے ایشوز ہیں وہ ہمیں سبجیکٹ اسپیشلیسٹ نہیں مل پائے تو ہم نے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے انٹرنز انٹرڈیوز کروائے تاکہ کل وہ کانٹرکچول کا اگر نام دیتے ہیں تو کل کوٹ میں جاتے ہیں یا کئی پروٹیسٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں ریگلر کر دے آپ انٹرنز ہے جو شارٹ ٹرم شارٹ پیریٹ کے لیے جو ماسٹرز کی دیگری فرسٹ کلاس پر رکھنے والے ان کو ہم نے لیا ہے جو سبجیکٹ اسپیشلیسٹ کے طور پر ابھی شارٹیج کو کیٹر کرنے کے لیے وہ ہے وجود ہے ڈیجٹائزیشن کی ہم نے انٹیگریشن ڈیٹا انٹیگریشن کی ہے سیلڈ کے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ تھے سیمل سیلڈ سب کو انٹیگریٹ کر کے اپکریڈیشن پی ایس ٹی کی یہ بڑا مطالبہ تھا کہ نئے جو ہم ریکروٹ کر رہے تھے ابھی ٹیچر جو وہ گریڈ فورٹین کے تھے پہلے جو پی ایس ٹی بیٹھے تھے ان کا مطالبہ تھا کہ تو ہمیں ایکول کیا جائے کہ یہ ڈسپارٹی ختم ہو کہ ایک نو گریڈ میں ہو دوسرا چودہ گریڈ میں ہو تو ان کو سب کو اپگریڈ کر کے گریڈ نائن سے فورٹین تک ہم لے آئے ہیں جو ایک سب سے بڑا جناب اسپیکر ایشو تھا کہ گزشتہ کوئی تیس تیس پیلسیس پچیس سالوں سے پروموشن کے لیے لوگ ویٹنگ میں تھے اور جتنے بھی تھے دپارٹمنٹ میں ہم اس کی اب تو اپنی ٹیس لینے سے رہے مگر وہ جو موجود تھے وہ ان کی پروموشن جو ڈیو پروموشن تھی نہیں ہو رہی تھی یہ میں آپ کو نمبر بتا دوں کہ اتنے ساری پروموشن جو ہے وہ اس وقت وہ ہو چکی ہے دو ازار اٹھاسی آفیسرز اس کے بعد تیچرز تو بے شمار تیچرز ہیں جن کو پروموٹ کیا گیا ہے مختلف گریڈز پہ تاکہ وہ آگے جا کے اپنے ان کا جو ڈیو شیئر ان کو ملے سر یہ کریکلم کے حوالے سے ہم نے کچھ چینجز لائے کریکلم میں کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو کریکلم ہو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں نہ بھی ہو تو ہم کم اس کو پلیورل انکلیوزیو ہم جو ہے اس کو بنائے جتنی ہماری کوشش تھی اس لیے جو سنگل نیشنل کریکلم تھا اس پہ ہمارا اعتراض بھی یہی تھا ہمارا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ اس میں آپ چند چیزوں کو چھوڑ کے سائنس انگلش اور کمپیٹر سائنس چار سبجیکٹ پہ ہم اتفاق ہو سکتا ہے باقی لینگویج کا اور سوشل سٹیڈیز کا جو رائط ہے وہ سوبو کو دیا جائے کہ وہ اپنے پس منظر میں اور اپنے تاریخی اور اسٹاریکل پرسپیکٹیو میں اپنا کریکلم دیزائن کرے تو اسی پہ اعتراض تھا ہمارا اور دوسرا کوئی نہیں تھا کوئی جگڑ ہمارا نہیں تھا ان کے ساتھ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی بہتر کرے اور الحمدلللہ جو کریکلم اس وقت سن کا جو ابھی پبلش ہونے جا رہا ہے یونیسکو نے پورا چار دن کا ورکش کیا اس کو ریویو کیا اس نے مارکٹ سے انہوں نے جو انٹریکچول تھے یا جو ایکسپرٹ تھے کریکلم کے ان کو بلایا اور ان کے ثروہ اسیس کروا کے انہوں نے کہا پاکی صوبوں سے ہمارا جو ابھی کریکلم ہے وہ بہت بہتر ہے ٹیکسٹ کافی ایڈوانس ہے اور وہ انکلیوزو ہے پلیورل ہے اس میں ریلیجیو سٹی جو تھک کی گئی تھی سائنس کے سبجیک میں اور دوسروں میں ہر چیز میں اس کو کم کر کیونکہ مذہب الگ نے شامل کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے سب سے زیادتی ہوتی تھی جو ہمارے مینارٹی تو نہیں کہے مگر نان برسلم پاکستانیز جس کو ہم کہے ان کے ساتھ یہ تھی کہ ان کو ایٹکس کے نام پر پڑھاتے تھے ہم اسلامیات پڑھتے تھے ان کو اخلاقیات پڑھاتے تھی کہ آپ اخلاقیات پڑھے یہ ان کی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی وائلیشن تھی اور انٹر فیت آرمانی کی حوالے سے بھی ایک بہت بڑی قدغن تھی ہمارے نصاب کے اوپر ہم نے اس کو چیز کر کے ریلیجیس ایڈیوکیشن کے سبجیکٹ مطارف کرائے اب کرکلم میں اور ارلی چائلڈ ایڈیوکیشن پہ فیسس کیا گیا پندرہ سو ارلی چائلڈ جو تیچرز ریکروٹ کیے گئے اور چھے ہزار اسی کلاس رومز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکے اور مزید جو ہے وہ ہونے کے اس برعلے میں کلچر ہیریٹیج کو بھی ہم نے کرکلم میں حصہ بنایا ہے کہ لوگوں کو اپنے ماضی کا اور اپنے ہیریٹیج کا بھی بچوں کو پتا چلے اور اس کے بارے میں ان کو سینزیٹائز کیا جائے تاکہ وہ دیواروں پہ جو لکھتے ہیں جام نظام دین کے مقبرے پہ جاتے ہیں لکھنے گے کہ یادگار سردان علی شاہ فرام عمر کوٹ اور گریفٹیز سر یہ گرلز اسٹائپنڈ یہ سن میں سن حکومت دیتی ہے اور یہ جو اسٹائپنڈ ہے وہ ایک لاکھ پندرہ آزار چورسٹھ گرلز کو ملتا ہے اسپیشلی ٹو ریٹین دی گرلز ایڈوکیشن اور ان کو ڈراپ آؤٹ سے ڈراپ ہونے سے بچانے کے لیے ہم ان کو دیتے ہیں انسینٹیو ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جو ان بچیوں کو ملتا ہے جو پینتیس سو روپے ہوتا ہے گرل اسٹوڈنڈ کو دیا جاتا ہے اس کی دیسٹیبوشن اس طرح جو ہم نے وہ ہوتی ہے تھرو جو ایزی پیسہ ان کے والدین کے وہی ریسیف کرتے ہیں آئیڈی کارڈ پہ نادرہ کی ڈیٹا کے مطابق جو چھتی اور آٹھویں چھتی اس لیے دیتے ہیں جماعت کو کی بچیوں کو پانچویں کے بعد وہ چھتی میں ایڈمیشن لیں پھر اس میں آٹھویں ایٹھ نائن اور میٹر کو دیتے ہیں تاکہ وہ سیکنڈری اسکول کو بھی کنٹینیو کر سکے یہ اسکول مینجمنٹ ہے جس کو ہم نے اس طرح ڈوائیڈ کیا ہے پرائیمری اسکول کو بیس ازار دی جاتے ہیں جو 599 ملین پیسے اس وقت ڈسپرس ہو چکے ہیں بیس ازار پرائیمری کو میڈل کو چالیس ازار ایلیمنٹری پچاس ازار یہ پورا لکھا ہوا ہے سامنے اور اس کے علاوہ اٹیننس بیس جو ہے وہ پچاس روپے پر چائلڈ وہ دیتے ہیں کہ انکریج کرنے کے لیے کہ اٹیننس کو بڑھانے کے لیے کہ پچاس روپے پر چائلڈ وہ ان کو دیے جائے نیچ یہ سر پالیسی کچھ انیشیٹیوز ہیں جو ہم لینے جا رہے ہیں ٹیچرز لائسینسنگ پہلی دفعہ انٹرڈیوش کروا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وکلا کو لائسینس ہے وہ اس کے بغیر وقالت نہیں کر سکتا انجنئر اپنے لائسینس کے بغیر بھی وہ اپنی پریکٹس جاب نہیں لے سکتا ڈاکٹرز جو ہے وہ پی ایم ڈی وی ڈی سی ریجسٹرٹ نہیں ہے لائسینس نہیں ہے تو وہ میڈیکل میں نہیں آسکتا تو ٹیچرز لائسینسنگ پہلی دفعہ ہم انٹرڈیوش کروا رہے ہیں جس میں ہم اپنے طور پر نہیں آگا خان بورڈ کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں جتنے بھی ایڈیوکیشنسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم پناہ رہے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے جس سوسائیٹی میں جناب اسپیٹ ٹیچرز لائسینسنگ کے کانسپٹ کی بات یہ ہے میں نے کہیں پہ یہ اناؤنس کیا کہ ہم اب اساتھرہ کو لائسینس دیں گے ہمارے میڈیا کے کچھ چینلز پہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز چلی کہ ایڈیوکیشن منسٹر کی طرف سے اساتھرہ کو ہتھیاروں کا لائسینس دینے کا آئیلام اور ہم بات کر رہے تھے ٹیچرز لائسینسنگ کی کہ اس کو انٹرسٹ کروائیں اور جو اس پہ کوالیفائی کرتا ہے جس کو لائسینس ملتا ہے ٹیچر کو اس کو ڈائریکلی گریڈ سکسٹین میں ہم جاب دے عزت کے ساتھ اور اس کو شعبے کو مطبر بنائے سماج میں اس کی ریسپیکٹ ہم بڑھانے کے لیے یہ انٹرسٹ کروائے ہیں جو اس اسیمبلی میں دوہزار بارہ میں ایکٹ پاس ہوا تھا اس میں یہ کالسپٹ موجود تھا مگر کبھی کسی اسیمبلی میمبر نے وہ ایکٹ شاید پڑھا ہی نہیں ہوگا کہ اسٹیڈا کا ایکٹ آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے آسفر پڑھا ہوگا کہ اس میں ٹیچرز لائسنسنگ بھی شامل ہے جو منڈیٹری ہے اور جو کرنی ہے اسیمبلی نے دیریکشن دی ہوئی ہے اپکریڈیشن اسکولز کی جو پولیسی ہے وہ نوٹیفائی ہوئی ہو چکی ہے کیونکہ آپ کے ایڈیشن بہت ضروری ہے میں آگے جا کے آپ کو ڈسپیریٹی دکھاؤں گا کہ کس طرح ہمارے پاس ڈسپیریٹی ہے اور ڈراپ آؤٹ کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے ہم سائنس اسٹیم ایڈیوکیشن کو سائنس ایڈیوکیشن کو پروبوٹ کرنے کے لیے جراب اس پیگر ہمارے پاس کوئی سائنس سینٹر نہیں ہے ایک میوزیم داؤد والوں نے بنایا ہے کراچی میں پورے پروونس میں کوئی بچے کو دکھانے کے لیے اس کے ایکسپویجر کے لیے کہ بچے کو آپ لے جاؤ دنیا میں سائنس سینٹرز ہوتے جہاں پہ مختلف چیزیں ایڈیوکیشن سے لے کے مارڈن جو انوینشنز تک بچوں کو سکھایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے مگر ہمارے پاس کچھ نہیں تھا یہ ابھی فرس ٹائم ہم پانچ ڈیویزنز میں یہ سائنس سینٹرز جو ہے ہماری اس کی اسیمبلی سے جو اپرو ہوئی اس میں موجود ہے بہت جلد اس کی ایکسپویجن کا کام شروع ہوگا اس میں ہم نیشنل سائنس فاؤڈیشن اور دوسری انٹرنیشنل جتنی بھی سائنس کے حوالے سے اورگنیزیشن سے اس کو انوالف کر کے ہم سائنس سینٹر بنا دے جا رہے ہیں سر یہ ریکروٹ پینٹ آف پانچہ سو میوزک اور آرٹ ٹیچرز جس حوالے سے یہاں پہ بھی کچھ دوستوں نے اتراز کیے تھے اور میوزک اور آرٹ ٹیچرز کے حوالے سے وہ بھی ریکروٹ کر دے جا رہے ہیں کلسٹرنگ پولیسی یہ ڈیسنٹرلائزیشن کے حوالے سے بہت امپورٹن ہے جناب سپیکر کہ ابھی ہم ایک ایک اسکول کو چالیس ہزار اسکولوں کو یہاں سے بیٹھے ہوئے مانیٹر نہیں کر سکتے پوری دنیا میں کلسٹرنگ ہے ہم کلسٹرنگ کو ابھی لا رہے ہیں جو ابھی ہمارے ایک سو ساٹھ پائلٹ ہو رہے ہیں ہر ادلاع میں ہم دو دو کلسٹرز پائلٹ کر رہے ہیں اور یہ اٹھارہ سو ستائیس تقریباً کلسٹر بنیں گے پورے پراؤنس میں اور ان کا ایک ہیڈ ٹیچر ہوگا گائیڈ ٹیچرز ہوں گے ان کا اپنا کاسٹ سینٹر ہوگا اور جو بھی کل ٹیچر یا امپلائمنٹ ہوگی ایک کلسٹر میں ہوگی جس میں کوئی پندرہ سے لے کے تیس کے بیچ میں اسکولس جو ہے اس میں شامل ہوں گے اور یہ دی سینٹرلائزیشن ہے کہ سیکرٹریٹ سے اختیار نکال کے نچلی ستہ تک کم دے جائے اور وہاں پہ ان کی منیجمنٹ ہو اس میں سی پی ڈی یہ سارا میں میں بتا چکا ہوں این اے فی آؤٹ آف اسکول چلڈرن پالیسی تین ازاد نان فارمل ایڈوکیشن سینٹرز جو ان فائیو ڈسٹرٹس جو ہم اسٹیبلش کرنے کے ابھی جا رہے ہیں کہ جو پانچ وہ ازلا جس میں سب سے زیادہ ڈراب آؤٹ ہے وہ پانچ ازلا جس میں ڈراب آؤٹ جو ہمارا ہے یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا تعداد سب سے زیادہ ہے وہاں پہ نان فارمل سینٹرز جو ہے وہ انٹروڈیوز کروانے جا رہے ہیں جس میں ایک سکول ایج کراس کر چکے ہیں ابھی وہ پرائیبری میں داکھل نہیں ہو سکتے like they are 12 years old 11 years old اب ان کو ایک سکول ایج پرائیبری کے تر تین سال میں اس کا کورس کروائے جائے گا اور جو elementary والا ہے چھتی سے لے کے آٹھویں تکہ وہ سولہ بہینے میں ان کا کورس جو complete ہوگا جس کے سینٹرز open کریں وہ بھی اب تھرڈ پارٹی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بنیاد پر کر رہے ہیں اور اس میں society کو involve کر کے انجیوز کو involve کر کے یہ ہم کام اسٹارٹ کریں گے پہلی دفعہ جناب اس پر کے transgender policy میرے پاس transgender آئے جن کو اب رائٹ بھی دے چکے جن کے نائی سی بھی بن چکے مگر ان کے حوالے سے education کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس policy پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے ان کی community میرے پاس آئی اس میں کچھ doctors سے transgender کچھ اس میں اساترہ بھی تھے وہ آئے کہ ہمارے لئے آپ نے کیا سوچا ہے کہ ہم کہاں جائیں ہمارے بچے جو transgender ہیں وہ کسی اسکول میں بچے بیٹنے نہیں دیتے ان کے ساتھ بڑا ایک insulting behavior ہماری society میں رکھا جاتا ہے تو transgender policy جو ہے وہ تقریباً complete ہو چکی ہے بہت جلد اس کو launch کریں گے کہ ان کو ہم پروونس میں عزت کی دگاہ سے انسان کے طور پر ہم treat کریں اور ان کو بھی ایکولی آپ پر چونتیز ملنی چاہیے education کی next cpd policy سر continuous professional development policy وہ بھی approve ہو چکی ہے launch ہو چکی ہے جو عبار اساتھ رہا ہے ان کو مستقل طور پر train کیا جائے گا ایک نہیں ہم نے induction training دے دی اس کے بعد مستقل اس کی training ہوتی رہے اور اس کو link کریں گے ان کی promotion کو ان کے جتنے بھی مراتے ہیں privileges جزے ان کو link کریں گے ان کی training کے ساتھ اور ان کی اپنی kpis کے ساتھ establishment sin school daily monitoring system یہ pilot ہم نے کیا ہے یہ ابھی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے students کی attendance کو اور ان کے حاضری کو بھی monitor کر سکے کہ وہاں پہ آتے نہیں آتے teachers کی تو biometric کر کے نیچے لے جائے ابھی جو ہمارے پاس جو آئی سلاب آیا اس کے بعد یہ ایک realization ہوئی اس کے پہلے ہونے چاہیے تھی بہت مگر یہ ہوا کہ ہمارے پاس region وائز اب north کا جو climate ہے آپ کے گری یاسین میں جو گرمی کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ٹھٹو کے بنسبت different ہوتا ہے وہ wind locked علاقہ ہے وہاں پہ نہیں ہوتی ہم اسکول جو بنا رہے تھے پہلے وہ child friendly اسکول نہیں تھے کیونکہ اب north میں جی اسکول بنا رہے ہیں وہ ہی اس کا جو ہے وہ پورا structure ہے جو ہم بنا رہے تھے تھرپار کر میں یا تھٹا میں یا آیدراباد میں تو وہاں پہ پچاس پچاس ڈگری میں بچا بیٹ نہیں پا رہا تھا تو اس وقت ہم نے جو نیو ابھی اسکیمز ہماری آئیں گی وہ climate resilient buildings کے کا نام دے کے ہم نے اس کا بنایا ہے نارس اور ساؤتھ کا کہ وہاں پہ بچا بیٹھ سکتے چھت اوپر ہو جیسے آپ کے وہاں پہ پرانے جو بنے ہوئے اس علاقے میں اس کی آپ چھت دیکھیں گے بہت اوپر چھت ہوتی ہے ہم بناتے ہیں کلیر آئیٹ چھت کی وہ دس فٹ بچا اس میں بیٹھ نہیں سکتا اور نیچرلی جب بھی کل بارشے آتی کچھ بھی ہوتا ہے اس میں سرائیب کرنے کی کلائیمیٹ ہوتی نہیں دیکار الگ ہے تیکس بک بورڈ الگ چیزیں الائن نہیں اس کو الائن کرنے کے لیے بھی یہ کام اس وقت جاری ہے سر یہ ابھی کچھ ہم نے مزید جو ہے جاب فل کرنے کے لیے پبلش کمیشن کو بھیج دی ہے جو ہمارے پاس جن کی شاٹیج تھی سیکنڈری سکول تیچر یا ایچ سٹی جاب پبلش کمیشن کو بھیجی جا چکی ہے سبجیک سپیکشل سٹ کی پندرہ سو چوسٹ جاب بھیجی جا چکی ہے اور باقی جو ہے وہ ایڈمیسٹیو کوسٹ ہے جس میں تلکی ایڈوکیشن آفیس سر ہے کیونکہ ہم اسکول ایگزیکیٹو سرویس اپنی بنانا چاہ رہے ابھی سے ہم چاہیں گے کہ وہ میریٹ پی پبلش کمیشن کے ثرو ایڈمیسٹیٹ رہے تاکہ اساترہ کو ہمیں ڈیو اور ٹیو مقرض نہ کرنا پڑے ہماری اپنی میریجمنٹ کائیڈر ہو ہونا چاہیے ایڈوکیشن ڈپارکمنٹ کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے نیکسٹ اب سر یہ تھوڑا ایڈوکیشن کی اسکول ایڈوکیشن ڈپارکمنٹ کی بجٹ ہے اور اتنی بجٹ ہونے کے باوجود ایڈوکیشن ہماری بہتر نہیں ہوتی ہماری بلڈنگ یں پینشن کا کامپوننٹ ہے اب یہ گرین جو ہے گرین آپ اس پہ تھوڑا نظر رکھیں اب ایک سو بیعون عرب آپ کے دو سو باون عرب میں سے داریکلی سیلریز میں جاتے ہیں سیلریز میں اور پینشن میں اور جو آپ کے باز نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ چوالیس عرب ہے چوالیس عرب نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں کیا ہے یہ بھی بڑی ایک انفیوزن ہوتی ہے کہ میں آپ کو فگر بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ سارے کے سارے پیسے اس پور ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے پاس ہے تو اس حوالے اس میں سب سے بڑا کامپولنس ہند ایڈوکیشن فاؤڈیشن کو جاتا ہے تیرہ چودہ عرب کے قریب اس کے بعد اس میں آپ کا سن ٹیکس پوکوٹ کے پیسے ہے اس میں گرانٹ کی مطمئن جو 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 گرانٹ ہم دیتے ہیں جس میں پبلک اسکول ہے آپ کے اور اسکول ہیں یہ سارا دیولپمنٹ میں اب دیولپمنٹ پہ پندرہ عرب ہیں اب آپ چالیس ہزار دو سو تریپن اسکول کو پندرہ عرب سے ڈوائیڈ کریں گے ایک اسکول پہ تین لاک بہتر ہزار روپے ایک اسکول کے لیے دیولپمنٹ کے لیے ہے ہمارے پاس اب یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے جو ریال ڈیٹا کتنے اسکول آپ ٹیکل کر سکتے ہو پندرہ عرب میں سے مجھے نہیں پتا جس میں آپ تیس پرسنٹ ایکسز نکال دیں باقی بلا 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 پتے گا کتنا اور یہ ہے ڈیولپمنٹ جو ابھی تک ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری اسکول چاپر گر رہے اسکول کی بلڈنگ لیے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کوئی روزگار مہیا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے وہ تعلیم دینے کے لیے ہے اب ہم نے اس کو ایمپلائیمنٹ کا سورس بنائیا ہوا ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو یہ میں نے کہا ضرور آپ دیکھیں ٹیبل اس وقت ہمارے پاس جو سر سکیمز ہے ہم نے بریک اپ آپ کے سامنے ہے جو ایسٹیمیٹیڈ کاؤسٹ ہے آنگوئنگ اسکیمز کی وہ فیفٹی فور بلین کے قریب ہے اور بائیس بلین کا اس میں وہ ایسٹیمیٹیڈ کاؤسٹ ہے جو ایسٹیمیٹیشن ہوا ہے بائیس کا ہوا ہے ٹوٹل ایلوکیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے گیارہ عرب کی ہے اور پندرہ عرب تین سو بارہ یہ ہماری ٹوٹل ایڈی پی ہے نیکسٹ یہ یہ جو فنیچر پرکیور کیا گیا اس کا میں ڈیٹیل دے چکا ہوں نیکسٹ یہ ہے سندھ بیسک ایڈوکیشن جو ابھی اسکول سمارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں ایک سو چھے میں سے ستاسی یہ میں پہلے بتا چکا ہوں نیکسٹ یہ سکول فنکشنل تھرو پی 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 نوڈ یہ جو دیو دن اگنیزیشن کو 3P کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت جن کو دیئے گئے سکول ان کا یہ پورے لسٹ ہے جن کو دیئے گئے جس میں سندھ مزرس تر اسلام ہے بیکن آوس ہے سندھ رویل سپورٹ اگنیزیشن ہے سیٹیزن فاؤڈیشن ہے سارے نیکسٹ 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 جی سر یہ جو ہماری اس وقت پروجیکٹ جو آنگوین پروجیکٹ ہے اس میں اپگریڈیشن کے لیے ہم نے اسکول سٹو سلیکٹ کیے گئے ہیں ان کا نمبر ہے کتنے اسکول سم اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں تھرو سیکنڈری ایڈیوکیشن ایمپوریمنٹ پروگرام میں ایک سو ساتھ ہے جائیکہ جو بیس سکول دیپ میں بیس ہے اور ہم جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جناب سکول چلڈرن کی جب بات آئے گی تو اس میں ہم ریزنس پہ جائیں گے کہ ریزنس کیا ہیں اس میں سب سے بڑھا یہ جو گیپ ہے پرائمری اور پوست پرائمری کے بیچ میں یہ گیپ بہت بڑا گیپ ہے کہ پانچویں کے بعد بچہ دراپ ہو جاتا ہے یہ مسئلہ فقط سن کا نہیں ہے پوری پاکستان میں یہ ایشو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا کہ ہم نے کبھی بھی اس گیپ کو برش کرنے کا نہیں سوچا پانچویں کے بعد ہم نے ہمارے پاس 35000 پرائمری سکول ہیں اور فقط سارے تین ہزار جو ہیں وہ پوست پرائمری سکول ہیں جو چھتی میں بچہ دکلا لے سکے اب ظاہری بات ہے یہاں پر بچے دراپ نہیں ہوں گے تو بنانی ہے وہ ہم داریکلی الیمنٹری سکول بنائیں یہ پرائمری کا کانسیپٹ اب ختم ہونا چاہیے جس پہ ہم پورا کام کریں ہمارا ایفیسز ہے کہ کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیٹس اب سر یہ تھوڑا جو بلڈنگ کی ہمارے پاس جو سٹیتر صحیح آپ تھوڑا دیکھ لیں کہ فلڈ میں جو آپ کے پاس آئی تھی کہ بیس ہزار کے قریب اسکول جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں سلاب میں اب اس پہ آپ نظر دکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنے اسکول ہمارے پاس کس کنڈیشن میں تھے وہ اسکول کی یہ ہے کہ یہ جو فگر ہے سولہ ہزار دو سو اٹھارہ اسکول جو ہمارے تھے وہ ریپیئر کے چاہ رہے تھے ان کو ضرورت تھی کہ وہ سولہ ہزار دو سو اٹھارہ اسکول تھے مکمل دینجرس جو ہم ڈیکلئر کر چکے تھے وہ سات ہزار چالیس اسکول تھے تو آپ اسی نمبر کو کلپ کر لیں گے تو وہی نمبر جو ہے آپ کا ڈیویج اسکول کی ڈیٹا میں آئے گا اگر نہیں بھی سلاب آتا تو اتنے اسکول ستوں میں ٹھیک کرنی ہی کرنے تھے ہر قیمت پہ جو اس کنڈیشن میں نہیں تھے جہاں پہ بچے بیٹھ سکے اب یہ جو آپ کے سامنے پوری جو ڈیٹا موجود ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کو بات کرنے میں آسا نہیں ہوگی اب سر یہ دیکھ لیں کہ ایج آف تی اسکول بلڈنگز یہ ہم نے ایک سروی کیا کہ ہمارے پاس جو اسکول موجود ہیں جو اس فلیڈ میں ڈیمیج ہوئے وہ پرسنٹ ان کی ایج تھی لیس تین تھئی ایج اور دو ازار نو سو چوتیس اسکول جو جس کا پرسنٹ بنتا ہے تھئی نائن پرسنٹ جو بنتا ہے وہ تھئی ٹو ففٹی ایج کی ایج کے اسکول تھے تین سے پچاس سال پہلے بنے ہوئے اسکول تھے پھر آپ آگے آئیں جو پچاس سال سے ستر سال سے اوپر جو اسکول بنے تھے پاکستان بنے کے بعد جو بنے وہ یا پارشلی ختم ہو گئے یا کمپلیٹلی ڈیمیج ہو گئے جو انگریز دور میں اسکول بنے تھے وہ تیرہ سو انتالیس اسکول ڈیمیج نہیں ہوئے اس پوری سروے میں اور جو اس کے بعد بنے پاکستان بنے کے بعد جو اسکول بنے وہ سارے کے سارے مختوش حالت میں موجود ہیں یا تو گر چکے ہیں مگر ان اسکول کو نقصان نہیں ہوا جو بیٹش پیریٹ میں بنے تھے تیرہ سو انتالیس اسکول نوٹ ڈیمیج کی جو لسٹ میں آتا ہے وہ آپ دیکھ بچے زخمی ہو رہے یہ ان کی ایج وائز ہم نے الگ کیا ہے کہ اسکول بنے کب تھے اور پھر اس حوالے سے ہمیں اپنی اسٹریجی ڈرا کرنی ہوگی ان کو بہتر کرنے کے لیے وسائل میں نے آپ کو بتا دی یہ جو آپ کے سامنے ہیں نیکسٹ اب یہ فلیٹ میں جو اسیسمنٹ ہوئی وہ سی ایم صاحب بھی آپ کو بتا چکے تھے وہی ڈیٹا ہے جو پارشلی فلی ڈیمیج اسکول سات ازار پانچ سو تیس ہے وہ آلیڈی ہماری لسٹ میں پہلے ہی مفتوش حالت میں اسکول موجود تھے جو پہلے ہی ہم ڈیکلیر کر چکے تھے اس میں یہ ان میں سے بھی ہوئے ہیں لائک نے ہم دیا ہے پورا اسکول کو بہتر کرنے کے لئے جو ورڈ بینک کی سٹڈی ہے آپ کے سامنے شیئر کی ہوئی ہے کہ کتنے پیسے درکار ہے جو ان سارے اسکول کو ایک دم ٹھیک کر بچوں کے بیٹھنے کے لائک بنائیں وہ ایک سو انتالیس عرب کی ایسٹیبیٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے رف ایسٹیبیٹ جو ورڈ بینک نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اس میں کیا فیچر میں ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے سر یہ ایئر وائز نمبر آف اسکول سے کس طرح ہمارے پاس اسکول کی مشروع گروت ہوئی ہے نہیں ہوئی اسکول میں بیالیس ہزار ساتھ سو اکتیس اسکول موجود تھے دو ازار میں یہ کوئی پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہم نے آکے نہیں بڑھایا کوئی نمبر اسکول کا زیادہ ہوا یا بڑھا ہے بیالیس ہزار تھے مگر اس میں سب سے بڑا نمبر شیلٹر لیس اسکول کا تھا پھر مشرف کے دور میں یہ ہوا اس سمانے میں یہ تھا کہ کسی کو اسکول داؤوں میں چاہیے تو اس اسکول کو اوپن کرنے کے لیے دیپارٹمنٹ اسکول اوپن کر کے آپ جا کے اسکول اوپن کر لو اسکول اوپن ہو گیا وہاں ایڈوکیشن کو ڈیوالو کر کے کئی ماناؤں میں بہتر بھی تھا اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس کو ڈیوالو کر کے جب جسٹک نیویل پہ لے گئے پھر وہاں پہ ایک ایک کمرے کے اسکول بننا شروع ہو گئے سنگل روم اسکول اب ایک کمرے میں چھے جماعتیں بچے کو کیسے آپ پڑھا سکتے وہ بھی دس گیارہ ہزار بلڈنگز ایک کمرے کی بن گئی اب وہ گلے میں پڑ گئی انہیں سیمیز کوڈ بھی دیا گیا اسکول کی نام بنے ہوئے ایک ایک گاؤں میں ستر 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 سکول بنے ہوئے رضا راہمو وہ پتہ ہے وہ تھر میں ایسے گاؤں آپ کو گن کے بتائیں گے جس گاؤں میں ساٹھ ساٹھ بلڈنگز موجود ہیں سکول موجود ہیں سیمیز کوڈ موجود ہیں اب ہم مرج کر کے کلب کر کے جتنی ضرورت ہے وہ ہم ہائی سکول کے طور کے اس کو یوز کریں گے ایک کلاس کسی ایک کمرے میں چلائیں گے دوسرا دوسرے میں چلائیں گے تو یہ پوری آپ دیکھ رہے ہیں یہ آکے چالیس ہزار تین سو اٹھاون پہ ہمارا نمبر جو ہے وہ آکے رکھا ہے نیکسٹ یہ انولمنٹ اسٹیٹس ہے جو کس طرح ہمارا انولمنٹ جو ہے وہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بھی نمبر یہاں پہ آئے گا جو ہمیشہ میں ایک جی خوبکار کرتا رہا ہوں کہ بھئی ہمارے پروونس میں یہ جو نمبر آتا ہے سات لاکھ پیس ست لاکھ اتنے نہیں ہے بچے آؤٹ آف اسکول اب یہاں پہ ہم نے پوری آپ کلپلیشن کر کے دیئے وہ بھی ساری سینسس کے بنیاد دو ہزار سترہ کے سینسس اور اس میں اینیویل گروت ریک لگا کے ایس پر ٹو تھاولنڈ سیونٹین سینسس ٹوٹل پاپولیشن آف چلڈرن آف ایج فائف تو فیفٹین ایک کروڑ چھبیس لاکھ ہاں آٹھ سو پچاسی ہزار نو سو چوالیس ٹھیک ہے تو اینیویل گروت لگاتے ہیں ٹو پائنٹ فور کا اس کے ساتھ تو کرنٹ پاپولیشن کے ساتھ ہمارے پاس ایک کروڑ بیالیس لاکھ کے قریب بچے ہمارے پروونس میں اس وقت ہونے چاہیئے اس ایج کے در کرنٹ اس وقت ہمارے پاس انولمنٹ کتنی ہے بچے جو موجود ہیں اس کو نکالیں گے بعد میں ہم کہیں گے کہ اتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں کیونکہ نمبر ہمارے پاس ایک کروڑ بیالیس لاکھ کا آ چکا کہ اتنے بچے ہمارے پاس اس ایج کے موجود ہمارے پاس چیلیس لاکھ کی انولمنٹ ہے اکتیس لاکھ کی انولمنٹ پرائیوٹ اسکولز میں ریجسٹرڈ پرائیوٹ اسکولز میں انریجسٹرڈ کی سینس ابھی ہو رہی ہے اس کے بات پتا چلے گا کہ انریجسٹرڈ کا نمبر کتنا ہے ہمارے پروونس میں گلی بولے میں اسکول کھلے ہوئے بہت سارے پرائیوٹ اسکولز جو ہے وہ اکتیس لاکھ ہے انریجسٹرڈ میں اسٹیمیٹ ہماری ہے کہ دس لاکھ ون ملین کے قریب بچے جو ہے انریجسٹرڈ اسکولز میں ہوں گے کیونکہ جس طرح مشروم گروت ہوئی ہے انریجسٹرڈ اسکولز کی اس میں بھی دس لاکھ کے قریب بچے ہو دس لاکھ کے قریب نہ ہوں آٹھ لاکھ ہوں گے اور مدرسوں میں دس لاکھ بچے ہیں سندھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے جو اسکولز اس پہ آٹھ لاکھ چالیس ہزار بچے ہیں اب مسلینیس میں جو آپ اس میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو ڈیفائن کر دوں مسلینیس میں کون سے آتے ہیں آپ کے فیڈرل بورڈ کے اسکول آتے ہیں آپ کے جو اسکولز اس میں شامل ہوتے ہیں جو مختلف ملین کو بھی آپ کہیں کہ پھر بھی آپ آجائیں کہ دس ملین آپ کے بچے اسکولز میں انرولڈ ہیں تو پھر بھی آپ کے باز آت آف اسکول کا جو نمبر ہے وہ 42 ساکھ سے اوپر نہیں بڑھتا کسی بھی قیمت پہ اگر ہم کمپریزن کر لیں دوسرے پروونس کی پورے ملک کا ایشو ہے اس کو ہم ڈنائی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے صوبے کو بلائن کرنے کے لئے ساتھ لاکھیں ثابت کر کوئی دکھائیں ہم تو سنسرز کے بنیاد پوری ڈیٹا لائیں یہ پری ہوئی ہے کوئی اس کو منٹر کر سکتا ہے اس ڈیٹا اب جب پرائمری اسکول میں بچے کی انولمنٹ لیتے ہیں تو پرائمری پرس کلاس ون میں پچاس لاکھ کے قریب بچے آتے ہیں پچاس لاکھ بچے آتے ہیں کلاس ون میں انمیشن لے کے جب وہ آگے بڑھتے چھتی جماعت تک تو ان کا نمبر گھٹ کے آپ دیکھیں کتنا ہوتا ہے 23 لاکھ 8634 آدھے سے زیادہ بچے یہی پہ ڈراپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایکسس نہیں ہے پوسٹ پرائمری کیا کہ پانچ بہن کے بعد وہ چھتی میں وہ ایڈمیشن لے سکے یہی پہ ڈراپ ہو جاتا ہے پاورٹی کی وجہ سے وہ کیتی باری میں بچا چلا جاتا ہے پھر کہ اکیس لاکھ وہ اسیم نمبر آپ کا تھوڑا بہت ویرییشن کے ساتھ وہ بچے آگے بڑھتے ہیں پھر کالیج تک جاتے ہیں سوری اکیس لاکھ سوری سوری دو لاکھ دو لاکھ آپ سہی کہہ رہے ہیں آم سوری آم سوری آم سوری وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو پھر بھی ہم کیونکہ نمبر آف یہ مین ریزن ہے ہمارے پاس جاپ آؤ تھا سوری میری نظر کمزور ہے دور کی شاید بس حوالے سے چشمہ لینا پڑے گا میں ٹھیک ہے جو بھی آپ پڑھ لیں پانچ لاکھ پانچ ہزار نہیں پانچ لاکھ پانچ ہزار دو سور اکاون ٹھیک ہے وہ بچے آدھے گا آدھے ڈراپ ہو کے وہ آتے دو لاکھ اتیس ہزار پہ چلو وہ آپ اسی کو آپ کرنے میں میرا غلط نیتا ہے کہ کیونکہ ایوریج لی لیا گیا وہ یہی یہ غلط سر میں پہ یہ یہ تھوڑی نیومیریکلی نمبر انہوں نے غلط اس پہ کیا ہے ریشو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ریشو یہی ہے اب نمبر اس میں ڈیٹا پہ یہ شاید سلائٹ میں غلط آیا ہے انہوں نے وہ بھی اسی اسکول میں پڑھا ہوگا کہیں سے پڑھا ہوگا جہاں سے ہم سب کر کے آئے ہیں وہیں سے نیسٹ بھئی یہ سنٹھ کے سکول ہے جی یہ سنٹھ کے بعد ابھی جو کنڈیشن سکول کی وہ تھوڑی سلائٹ سے آپ دیکھ لیں نیسٹ نیسٹ یہ آپ خود دیکھ کے آئے ہوں گے اسکول جہاں پہ بھی آپ گئے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں گھر نہیں بچے تو اسکول کیسے بچ سکتے وہاں پہ لوگ لوگ اچھے سے اچھا بدانے کی کوشش کرتے تو گھر کو بنائیں گے اور اسکول چلے آگے آگے چلے آگے چھوڑے وہ بعد کالیج پہ ہم بات کر لیں نیسٹ یہ کچھ اسکول جو ہمارے بنے ہیں ان کی پرچرز نے دیئے ہیں سب برے اسکول نہیں ہیں کچھ اچھے اسکول ہیں ان کو بھی دکھانے چاہیے کہ اچھے اسکول بھی ہمارے پرابنس میں بنے اور اسکول چل بھی رہے اور اسکول وہ موجود بھی ہے یہ فقط پرچرز پہ نہیں گراؤن پہ اسکول یہ سارے اسکول ہے جس کو ریسٹور کیا گیا ناکس چلی جی تینکیو اب یہ ساری ڈیٹا تھی آپ کے سامنے جو بھی آپ کے اس پہ ریکمڈیشن ہوگی آئے ہوب کہ آج خوش قسمت انٹرنیشن ہیومن سولیڈریٹی ڈی بھی ہے اور یک جہتی کا عالمی دن بھی ہے تو آج سب ملکے کے ساتھ آئیں گے کہ ہم آگے جی نہیں نہیں بیس میں نے آپ بتایا جو وہ ڈیلیٹ کر نکال چکے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اب اس حوالے سے جو بھی میرے جوابات ہوں گے میں آپ کے ساتھ نکلوں گا آپ کے سامنے میں غلط بات نہیں کروں گا جو میں کام کر سکا آپ کے بات بلکل رکھوں گا ایک عظم کے ساتھ ایک اوصلے کے ساتھ ہمارے اپنے بچوں کو روشنی کے ساتھ منور کرنا ہے ان کو تاریخیوں میں اندریوں میں نہیں رکھنا سو آئی ویلکم یور آل سیجیشنز اینڈ کرتیسزم